جب گھوڑے پر سوار ہونے کے لئے تشریف لاتے ہیں تو ایک رکاب میں پاؤں رکھا ایک پیڈل میں اپنا پاؤں بارک رکھتے ہیں تو ایک پیڈل پر پاؤں رکھا اور دوسرے پیڈل پر جب پاؤں رکھتے تھے تو اسی قلیل ترین سیکنڈوں میں پورا قرآن پاک پڑھ لیتے تھے یہ مولا مشکل مشکل کشا شیر خدا جنگ مولا علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ گھوڑے کی ایک رکاب میں پاؤں رکھتے تو قرآن شروع کرتے دوسری رکاب تک پاؤں لے کر جاتے قرآن کی تلاوت مکمل کر لیتے کر لیتے ہوں گے تین دفعہ سور اخلاص پڑھتے ہوں گے باقی تو یہ possibility نہیں ہے اس طریقے سے نہ نبیل اسلام نے اس چیز کی اجازت دی ہے نہ آپ نے کوئی ایسا مرزہ کر کے دکھایا ایسی تو کوئی بات نہیں ہے اس کے الٹ بخاری مسلم میں ملتا ہے کہ تم میں سے کسی کی استطاعت ہے کہ وہ ایک رات میں تہائی قرآن پڑھتے صحابہ نے کہا کہ کون اس کی استطاعت رکھے گا تو آپ نے فرمایا سور اخلاص پڑھ لو یہ تہائی قرآن کے برابر ہے تو وہاں تو کسی صحابی نے نہیں کہا کہ امام انیفہ نے ایک ٹانگ پہ پندرہ سپارے پڑھنے عباد میں خانہ کعبے میں کھڑے ہو کے اور دوسری ٹانگ پہ پندرہ سپارے پڑھنے امت کے اندر بڑے عابد جو چند گزرے ہیں ان میں سے امام انیفہ رحمہ اللہ تعالی ہیں زندگی میں پچپن حج کیے وہ شخص میں اور ایک حج کے موقع پر وہ خانہ کعبہ کے متولی کے پاس گئے جس کے ہاتھیں چابی ہوتی ہے چابی خاندان کے کہہ لگا میری درخواست یہ ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں کعبے کے اندر جانا چاہتا ہوں اس سے طالعہ کھول دیا امام انیفہ رحمہ اللہ تعالی اندر چلے گئے ایک ٹانگ اوپر اٹھا کر کے قرآن کریم کی تلاوہ شروع کی آدھا قرآن پڑھا ایک ٹانگ پر کھڑے ہوگا اس کے بعد پھر دوسری رکو کیا پھر دوسری ٹانگ نیچے رکھی پھر ایک ٹانگ اوپر اٹھا کر کے پھر آدھا قرآن کریم پڑھا سلام بھی نیبا قہیانہ اور کچھ نہیں چاہتا ہوں صرف مجھے معاف کرتی چاہے فرماتے ہیں پندرہ سال میں نے اس طرح گزارے عشاقی نماز کے بعد اپنے حجرے میں جاتا کھونٹی ایک گھڑی ہوئی تھی دیوار میں کچھ بھی سمجھ لیں ہوکہ لگایا ہوئے اس کو پکڑ لیتا اور ایک ٹانگ اٹھا لیتا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ سے قرآن پڑھنا شروع کرتا اور اٹھائی ہوئی ٹانگ زمین پر اس وقت رکھتا تھا جب پورا قرآن ختم کر لیتا تھا اچھا مجھے نہیں سمجھاتی یہ ایک ٹانگ اور دوسری ٹانگ کا ذکر کیوں کرتے ہیں مطلب کوئی ان کو کوئی کرتب باز کوئی جگلر بنانے کی کوشش کرتے ہیں نبیل اسلام نے کبھی ایک ٹانگ کے اوپر ایک نماز اور دوسری ٹانگ پر دوسری نماز پڑھی ہے اچھا لوگ کس طرح فخر سے اسے بیان کر رہے ہوتے ہیں پندرہ سپارے ایک لات اٹھائے اور پندرہ ایک اٹھائے پڑھے یار بھئی دو ایلتہ استعمال کو کسی نے منع کیتا ہے لیکن میں آپ کو ہوتا ہوں کہ اسی باتوں کرا مت پلتے ہیں اس میں زیادہ تھکنے کے چانس ہیں آپ ایک ٹانگ کے اوپر اگر پندرہ سپارے پڑھیں بلکہ ہی جو بیان کر رہے ہیں انہیں کہے کہ آپ سے ہم سپارے نہیں ڈیوانڈ کرتے ہیں یہ ایک سپارے پڑھنے میں آدھا گھنٹہ لگتا ہے تو پندرہ پڑھے آلماس ساڑھے سات گھنٹے بنے رہے ہیں وزن ڈال دیتے ہیں یہ نہیں کہ دوسری ٹانگ اٹھا لیتے تھے نماز کا ایک پروٹوکول ہے آپ نے اللہ کے سامنے اس طریقے سے کھڑا ہونا ہے کہ اس کا پروٹوکول ہو یہ خوضہ تمہیں جائے کے لات چکی ہے مجھ ہیا کر ایک لات چکی ہے تو بندہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا یقین کریں بندہ تھک جاتا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ دوسرے آدمے کو رسی یوں پکڑی بھی ہو خالی ایک ٹانگ میں کون کھڑا ہو سکتا ہے لیکن میں آپ کو کہتا ہوں کہ اسی باتوں کھڑا مت پلتے ہیں ہاں جس کی چار ٹانگیں ہیں وہ کھڑا ہو سکتا ہے تین ٹانگوں پہ دو ٹانگوں والا تھا ایک ٹانگ پہ نہیں کھڑا ہو سکتا سیدھی سی بات ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبیل اسلام ایک دفعہ گھر میں داخل ہوئے تو آپ نے ایک رسی لٹکیوی دیکھی آپ نے فرمایا یہ رسی کس نے لٹکائیوی ہے تو بتایا گیا آپ کی بیٹی جو زینب ہے نا وہ عبادت کرتی ہیں اور اپنا جھوڑا جو ہے نا اس سے بان لیتی ہیں نماز پڑھنے کے دوران تاکہ جب نیند آئے اور جھٹکا لگے اور آنکھ کھل دیں آپ نے کہاں کھولو ہے رسی یہ کوئی سا طریقہ ہے نماز اس وقت تک پڑھو جب تک کہ تمہاری طبیعت تمہارا ساتھ دے نفلی نماز اس کے بعد رام کرو اللہ کے نبیل اسلام نے تو وہ رسیاں بھی کھلوا دی ہیں اپنی بیٹی کی رسی یہ بخاری مسلم دونوں میں ہے جو انہوں نے اپنا جھوڑا باندھنے کے لیے لٹکائی ہوئی تھی کہ مجھے جھٹکا لگے تو میں پھر دوبارہ نماز شروع کر دوں اس طرح کی زبردستی کی نمازیں تو اللہ کے نبیلے پسند نہیں کی ہیں جو رسیاں کھلواتے ہیں یہ ٹانگ ایک ٹانگ والے جو یہ مرغے اور مرغابیاں جب کھڑے ہوئے نمازیں پڑھ رہے ہوں گے ان کے ساتھ وہ کیا کریں گے کیا دین بنائے ہیں انہوں نے تو وہ تہائی قرآن کے برابر ہے سورہ اخلاص تو اس میں یہ آج بھی ممکن ہے کہ آپ ایک رکاب میں پاؤں رکھیں اور دوسرے میں رکھنے سے پہلے پورے قرآن کا ثواب حاصل کر لیں تین دفعہ سورہ اخلاص پڑھ گئے تو انشاءاللہ ملنے گا